اسلام علیکم ایوریون اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ آپ کی اپنی صحت ہے کیونکہ اگر آپ صحت مند ہیں تو ساری دنیا آپ کو ساری چیزیں آپ کو بہترین لگنے لگتی ہیں اور سامین آج کا بہت ایک اہم ٹاپک ہے ہمارا اور آج کا شو ہمارا ڈاکٹر زیاودین ہسپیٹر کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں پروردگار نے مرد اور عورت کو پیدا کیا اور یقیناً اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی نئی نسل کی بنیاد رکھیں اور ان کی پرورش بہترین طریقے سے کریں یہ ایک بڑا قیمتی عمل ہے اور والدین کا رشتہ بدتا ہی تب ہے جب اولاد ہوتی ہے اور پھر بہترین پرورش کرنا بھی یقیناً ان کا یہ سب سے بڑا فرض ہوتا ہے جب ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو ملک میں صحت کی بنیادی سہولتوں کا ہونا شہر ہو یا دہاد تمام لوگوں کا ایک بنیادی حق ہے اور سپیشلی جب عورت کا حمل کے بعد انسان کو جنم دینا ایک فطری سا عمل ہے اور اس سسلے میں یہ بنیادی حق ہے کہ وہ تمام درکار سہولیات میسر کونی چاہیے ملک کی عبادی میں جہاں بہت سے مسائل ہیں یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ اولاد کا نہ ہونا اور پھر اس سے جو مسائل جنم دیتے ہیں وہ ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جو دیواروں کے اندر ہی رہ جاتے ہیں اور ان پر بات بھی نہیں کی جاتی ہے تو سامین آج کا بہت ایک اہم ٹاپک ہے ہم آج بات کریں گے پی سی اوز اور انفرتلیٹی کے اوپر یہ کیا دونوں چیزوں ہوتی ہیں ان کا کنیکشن کیا ہے اس پر بات کریں گے اس اہم ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ڈاکٹر نادیا نواز موجود ہے کنسلٹنٹ گائنکولوجسٹ اور لپرسکوپک سرجن انہوں نے ایف سی پی ایس اے کے یو ایچ سے کیا ہے اور ایم آر سی او جی یو کے سے اور انہوں نے ڈیپلوما ان گائنکولوجکل انڈو سکوپی جرمنی سے کی ہے اسلام علیکم ڈاکٹر نادیا والیکم السلام امبر کیسی ہے ڈاکٹر نادیا بالکل چیک الحمدللہ ڈاکٹر نادیا اور میں سمجھ سکتے ہوں کہ جب میں بہت سارے اتنے ہر سپیشیلٹی کے ڈاکٹرز کے ساتھ شو کرتی ہوں اور سب سے کم شو جو ہے وہ میں گائنکولوجس کے ساتھ کرتی ہوں تو میں یہ سمجھ سکتے ہوں کہ آپ کی مصروفیت کتنی ہے اور ہمارا ورل پاپولیشن ڈیلی آنے والا ہے تو وہاں اس پر بھی تھوڑی سی بات کریں گے کہ اس وقت آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ملک کی آبادی کیسے کنٹرول کی جا سکتی ہے ڈاکٹر نادیا ہمارا آج کا اہم ٹاپک پی سی اوز اور انفرٹلیٹی تو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے سامین کو پہلے بتائیے کہ پی سی اوز کیا ہوتے ہیں جی امبر ضرور thank you so much first of all inviting me صبح صبح فریش آکے اور ان چیزوں پر بات کرنا آپ کے ساتھ بہت اچھا لگ رہا ہے تو ایکچھلی ہم نے جو آج آپ نے ٹاپک چوز کیا ہے that is actually very common اور اس میں میٹس بہت ہیں جو آج ہم میٹس کلیر کریں گے کہ پی سی اوز ہے کیا اس کا کیا کنیکشن ہے ان فرٹلیٹی سے کیسے چیزوں کو پریونٹ کیا جاتا ہے کیا چیزیں ہیں جو ایکچولی ریالیٹی بیزد ہیں اور کیا چیزیں ہیں جو لوگوں سے میٹس ریلیٹیٹڈ ہیں تو ایکچولی امبر دیکھا جائے تو پی سی اوز جس کو پولیسیسٹک اوویرین دیزیز کہتے ہیں یہ ایک ہرمونل issue ہرمونل پرابلم ہوتا ہے جو کہ خواتین میں ریپروڈکٹیو ایج یعنی کہ جیسے ہی وہ اپنی منسٹرل سائیکل سے سٹارٹ ہوتی ہیں تب سے لے کے فورٹی فورٹی فائیو یا ففٹی کی ایج تک کبھی بھی پایا جا سکتا ہے یعنی کہ یہ بیفور ٹھرٹین یا فورٹین کی ایج پر نہیں ہوگا اور یوجیلی پینتالیس یا پچاس سال کے بعد نہیں ہوتا تو اس میں ہوتا ہے کیا اس میں جو خواتین کے سیکجول ہومونز ہیں ان کا امبیلنس ہو جاتا ہے اس امبیلنس کی وجہ سے جو اووریز ہیں جو جنائٹل آرگنس ہیں فیمیلز کے وہ اپنا کام نہیں کر پاتی منتلی ایک پروڈیوس نہیں کر پاتی جس کی وجہ سے خواتین کو دوسری مسائل کا سامنا ہوتا ہے وزن بڑھ جاتا ہے سائیکلز کے شوز ہوتے ہیں وہ بیبیز پیدا کرنے میں سرگل کر رہی ہوتی ہیں اور ہیرز نکل آتے ہیں اب نومل بالوں بال نکل آتے ہیں ایک نہیں ہو جاتی ہے تو وہ ہومونل ایم بیلنس پور اس طرح کی پروڈیوس کوس کر دیتا ہے جس کی وجہ سے فیمیلز کو کافی ڈیلی لائف روٹین میں پروڈیوس پیش ہو جاتے ہیں صحیح ڈاکٹر نادی جب ہم آج کل کے دور کی بات کرتے ہیں پہلے ہم سنتے تھے کہ ہاں جی پی سیو کا مسئلہ ہے بہت ریئر ہوا کرتا تھا لیکن آج کل جب ہم اپنی بیتیاں یا 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 بچے یا بچیاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ سننے میں آرہا ہے اور ہر کسی کو منتلی جو منسوریشن ہے اس میں ڈیلیز ہیں پروبلمز ہیں تو اس کی کیا آپ اتنی بجوہات دیکھتے ہیں کہ کیوں یہ اتنا تیزی سے پڑھا ہے جی امبر آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے جو بکس میں پڑھا تھا وہ یہی پڑھا تھا کہ اس کا انسیڈنس جس 11 to 15% ہوتا ہے لیکن honestly speaking اب جب ہم کلنیکس میں بیٹ رہے ہوتے ہیں تو ایوری ایڈر پیشن پی سی او کے ساتھ یا ایوری ایڈر بچی ایون خواتین اپنی بچیوں کو لے کے آتی ہیں جو کہ پی سی او کا شکار ہو رہی ہوتے ہیں اور اس کا سب سے بڑی وجہ is انہیلڈی لائف اسٹائل جو آج کل ہمارے بچے ہماری ینگ لڑکیوں میں انہیلڈی لائف اسٹائل ہو گیا ہے اور اس کو ایک نوم کی طرح رکھتے ہیں کہ ہماری ڈائیٹ کیشوز کیا ہیں ان کی پروپر کاؤنسلنگ نہیں ہوتی ہے جب یہ ایڈرڈز بن جاتی ہیں جب لڑکیاں جو جوان ہوتی ہیں تو ان کی کاؤنسلنگ نہیں کی جاتی کہ بیٹا آپ نے ڈائیٹ کیسی رکھنی ہے آپ کو ایکٹیو رکھنا ہے پڑھائی دیکھی جو ہے تو پڑھائی کا بوجھ اتنا ہے کہ ان کو ٹائمز نہیں کیونکہ ہم تو ان سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان پر اتنا پریشر پڑھائی کیونکہ ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی بارہ تیرہ سال پہ اسائیمنٹ کا اسٹریس اسے لے رہی ہوتی ہے جیسے اسائیمنٹ نہ کیا تو زندگی بس ادھر ہی انڈ ہو جانی ہے تو ان کی کافی کاؤنسلنگ کرنی پڑھتی ہے سلسلے میں پھر ان کا سونے اٹھنے کا جو پیٹرن ہے وہ بلکل پروبلمائٹک ہو گیا ہے جب سے کووڈ کے بعد آن لائن کلاسز زیادہ طرح کلاسز شام میں رات میں بچیاں سوتی نہیں ہیں سونے کے پیٹرنس برے ہو جاتے ہیں آن لائن موبائل وغیرہ جو سارے سکرین ٹائمنگ سے انکریز ہوتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے آؤٹ ڈور ایکٹیوٹیز بلکل سٹاپ ہو گئی ہیں تو اس انہلڈی لائف سٹائل کے بچیوں پہ کافی مزر اثرات سامنے آ رہے ہیں پی سی او ایز اس انفورچنیٹلی بلکل اور آپ یہ بات بلکل صحیح کرتی کہ ہمارا کھانا پینا اتنا متاثر ہو چکا ہے کہ اب تو آن لائن کوئی بھی چیز گھر پہ آرڈر کر کے مانگانا ماں باپ ہوں یا نہ ہوں آپ آرام سے کھال لیتے ہیں پروسس فود زندگی میں اتنا شامل ہو چکا ہے تو آپ بکل صحیح کر رہے ہیں جب ہم پی سی اوز کی بات کریں یوجیلی ینگ ایج میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو ماں باپ بہت جلدی ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ٹھیک وہ انتظار کرتے ہیں نہیں خود ٹھیک ہو جائے گا ابھی تو سٹارٹنگ ہے بہت ساری ایسی باتیں ہم سنتے ہیں تو آپ کیا سمجھتی کہ لانگ ٹرم اس کو چھوڑ دیا جائے اس کو تو کیا کونسیکمنسز ہوتے ہیں جی ایمبر you are right کیونکہ ابھی بھی کچھ ایسی فیملیز ایکسسٹ کرتی ہیں جو کہ اس چیز کو ایز نوم لیتی ہیں یا پھکیاں وغیرہ دیں گی یا بچیوں کو ایسے علاج دیں گی ایکچلی پروبلمز لائف سٹائلز میں ہوتی ہیں ہمیں دیکھتے ہیں کہ ڈیزیز اتنی بری ہو جاتی اور انکنٹرول ہو جاتی ہے کہ ہمیں پروبلمز درپیش ہو جاتے ہیں اگر کوئی لڑکیاں علاج کی لیے آتی بھی ہیں لیکن اگر وہ پروپرلی علاج کو فالو نہ کریں تو پی سی و ایس کے بھی اس سے بھی برے لانگ ٹرم کونسیکونسز ہو سکتے ہیں تو نوٹ نیسیسیری کہ جو نہیں ڈاکٹر کو ریچ کر رہے ہیں لیکن اگر علاج فالو نہیں کریں اپنا لائف سٹائل بہتر نہیں بنا رہے تو لانگ ٹرم میں اس میں کولیسٹرول کا پروبلم اللہ نہ کرے انڈومیٹریل کینسر وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں تو اس چیز کو ہلکہ نہ لیا جائے بلکہ پی سی و ایس کے لیے اسی لیے اویرنس اور اس چیز کا علاج ضروری ہے اس پر کنٹرول ضروری ہے بہت ایسا ہوتا ہے لڑکیاں شکایت کرتی کہ ہمیں پی سی و ایس ہے لیکن ہمارا وزن کم نہیں ہوتا نورمل جس طرح وزن کم کرنے کے لیے تمام چیزیں کی جاتی ہیں اس میں پی سی اس پر بھی ایسے ہوتا ہے یا ہم یہ بھی اکمیت ہے کہ نہیں جو وزن کم نہیں ہوتا تو اس پر بات کریں گے تھوڑا سیک کمیرشل بریک ہے سامین ڈاکٹر نادیا نواز ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں کنسلٹن گائنیکالجسٹ اور آپ بھی ہمارے شو میں شامل ہو سکتے ہیں ہمیں کال کر سکتے ہیں 021-111-000 105 کے اوپر میسیج آپشن پر جائیے ہوت لکھیں سپیس دیجئے اپنا پیغام لکھئے اور 888 کے اوپر بھیج دیجئے سٹے ٹون مید اس کھڑی کاروائیا کی جا چکی ہے گیس چوریاں میٹھے ٹیمپلنگ ہوتے دیکھیں تو فوراں ہیلپ لائن ڈبل ون ڈبل لائن کے واتس اپ نمبر پر SSGC کو اجلا دیں آپریشن گریپ گیس چوری کے خلاف پڑا مہم موسیقی 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 اگر آپ ہمارے ہوت ایف ایف کی ایپ سے بھی سن سکتے ہیں اپنے موبائل پر اس کو ڈاؤنلوڈ کیجئے اور آرام سے آپ پوری دنیا میں بیٹھ کر اسیو کو سن سکتے ہیں فیس بک پیج کو لائک کیجئے ہوت ایف 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 کے وہاں سے لائف دیکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی بھی میسج ہو تو ٹرپل ایٹ ون پر بھیجئے اور کال بھی کر سکتے ہیں زیرو ٹو ون ٹرپل ون ٹرپل زیرو ون اف ایف آج ہم بات کر رہے ہیں پی سی اوز اور انفرٹلیٹی بہت سارے ایسے ٹوپکس ہوتے ہیں جس پہ ہم شاید گھروں کے اندر تو بات کرتے ہیں لیکن ہم آگاہی کے طور پر اس کو نہیں دیتے ہیں بڑا ایک اہم مستہ ہے اس پہ بات جتنی جلدی کی جائے اتنا ہی لڑکیوں کے لیے آسانی ہوتی ہے ڈاکٹر نادیا نواز موجود کنسلٹن گائنکولوجسٹ اور لیپروسکوپک سرجن موٹاپا اگر ہم موٹاپا کی بات کریں تو موٹاپا ایک سب سے بڑی ویسٹی وجہ بھی کئی نظر آتی ہے پوئی دنیا میں ہی ہم اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لڑکے کہتے ہیں نی جی وزن کم نہیں ہو سکتا ہمارا ٹھیک ہے پھر ہم موٹے ہو جاتے ہیں پھر آپ کبھی کبھی دبلہ بھی نہیں ہونا چاہتے ہیں صحیح بات ہے امبر آپ نے ایک چلی بڑا سنسیٹیو ٹوپک کھواتین کے لئے ٹچ کر دیا کیونکہ اکسر جو ہے ہم کلینکس میں اوپی ڈیز میں یہی چیز سن رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر ہم ٹرائنگ ایوری تنگ اور کچھ نہیں ہو پا رہا دہ مین ٹھنگ ایس کے لوگوں کو پی سیو کی اویرنیس ہی نہیں ہے پی سیو ایس میں ایکچولی میٹابولیزم سلو ہو جاتا ہے اور لوگ اسٹارویشن کی ڈائٹ پہ زیادہ بلیف کرتے ہیں کہ کھانا مس کیا بیٹ فاسٹ میس کر دیا لنچ میس کر دیا آپ بارا بارا گھنٹے کچھ نکارے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر رہے ہیں کیٹو ڈائیٹس جیسے شورٹکٹس لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں کیا ہوتے ہیں اس میں اس نوٹ گئنگ ٹو ورک اگر آپ کو ہرمونل ایشو ہے کیونکہ ہرمونل ایشو میں تو یو ہف تو گو فورا ہل دیڈیٹ آپ کو ہر دو گھنٹا تین گھنٹا کچھ نہ کچھ اسمال ایسی چیزیں لینا ہے لوگ کیلرک فوڈ لینا ہے کہ آپ کی باڈی کو میسیج ملے کہ سٹارویشن نہیں ہے وہ اپنا میٹابولیزم پر قرار رکھیں لیکن اگر آپ سٹارویشن کرو گے تو ایکچولی پی سی و ایس پر ڈبل چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں یعنی کہ آپ کا ویٹ لوس ہونے کے بجائے گین ہو رہا ہوتا ہے باڈی آپ کی سویل کر رہی ہوتی ہے اور میٹابولیزم آپ کا زیرو ہو رہا ہوتا ہے تھائیرویڈ آپ کا مزید خراب ہو جاتا ہے یعنی کہ اس سے ہومونل ایمبیلنسز زیادہ ہو رہے ہوتا ہے تو اسی لیے یہاں ڈائیٹیشن کا رول آ جاتا ہے جہاں پہ ہم اکسر لوگوں کو ریفر کر رہے ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کو ایک پروپر ڈائیٹری پلان بنا کے دیں جس میں آپ ہر دو گھنٹا چار گھنٹا میں کچھ نہ کچھ سمال اماؤنٹ میں لیتے رہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ جی سٹارویشن کرنی ہے لیکن ایکسرسائز نہیں کرنی تو ایکسرسائز تو مست ہے اس کے بینے آپ کا میٹابولیزم بوسٹ اپنی ہوگا تو یہاں در مین ویزن جو ہے خواتین وزن کم نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں اور ان کا پرابلم جو ہے وہ کم ہونے کے بجائے بڑھتا جاتا ہے بالکل اور پھر جب وزن بڑھتا ہے تو خواتین سویشلی ڈپریشن کا شکار بھی بہت ہو جاتی ہیں لیکن ہم جب دیکھتے ہیں تو خواتین بہت تفاہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سارا دن دو گھر کے کام کرتے رہتے ہیں ہمارا پس وقتی نہیں ہوتا بھر ٹھیک ہے مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ سارا دن کام کرنا ہماری ایکسرسائز ہے سا نہیں ہے بالکل ایسا ہی ہے اور وہ جو سارا دن کام کر رہتے ہیں آپ اسٹرس میں وہ آپ کی دائر وہ آپ کی ایکسرسائز یا ایکٹیوٹی میں کاؤنٹ نہیں ہوگا آپ کو دیڈیکیٹی ٹائم آپ کو ڈیڈیکیٹیڈ ٹائم نکالنا ہوگا بھلے سے وہ بیس منٹ ہو پچیس منٹ ہو لیکن this is going to work باقی آپ سارا دن جو کام اسٹرس میں کر رہے ہیں وہ ایسا کاؤنٹ نہیں ہوتا بلکل اچھا ڈاکٹر نادیا جگ آپ کو پی سیوز جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ اس بہت یانگ بچوں میں بھی ہو رہا ہے تو کیسے پتہ چلتا ہے کیا پہلا سمٹم یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وقت پہ پیریٹس نہیں آتے یا کوئی اور بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے اگر ماں یا وہ بچی اس کو فیس کرے تو فارنل ڈاکٹر سے روجو کرے ہاں بلکل امبر یہ چیز جو ہے اسی چیز کے لیے اویرنس بہت امپورٹنٹ ہے تو یہ بیسکلی پی سیوز ایک بہت بڑا سنڈروم ہے جس میں ڈیفرنٹ قسم کے سمٹمز خواتین فیس کر سکتی ہیں کبھی کبھی سائیکلز بلکل ریگولر ہوتی ہیں لیکن ان بانٹڈ ویٹ گین ہو رہا ہوتا ہے اور مردانہ بال آ رہے ہوتے ہیں چن پہ چیز پہ کبھی سائیکلز ریگولر ہو جاتی ہیں کہ آپ کے دس دن اوپر ہو رہے ہیں دو دو مہینہ اوپر ہو رہے ہیں آپ کو سائیکلز منتلی نہیں آپ آ رہی ہیں اس کے ساتھ ایکنی کبھی سپورٹ آؤٹ کر جاتی ہے ایکنی بہت زیادہ ہو رہی ہے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو ہر خواتین ڈیفرنٹ قسم کے سمٹمز فیس کر رہی ہوتی ہیں لیکن مین یہی سمٹمز ہوتے ہیں پیریئرز کا ریگولر ہونا ابنورمل بال وغیرہ چن چیزٹ پہ نکلنا ایکنی ہو جانا ٹو مچ ویٹ گین ہونا جبکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا کھانا پینا نہیں ہے سب ہے لیکن آپ کا ابنورمل ویٹ گین ہو رہا ہے یا اگر آپ شادی شدہ ہیں تو شادی کے بعد آپ سٹرگل کر رہے ہو بی بی نہیں ہو پارہ ساتھ میں منسٹرل ارائگولارٹیز ہیں تو پھر یہ پی سیو کی سمٹمز ہو سکتے ہیں اور آپ پی سیو کی سمٹمز ہو سکتے ہیں ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ہربل ٹریٹمنٹ بھی کرانا چاہتے ہیں ایلوپیتی پہ نہیں جانا چاہتے ہیں جیسے سیڈ سائکلنگ میں نے ایک آج چیز دیکھی کہ لوگ اس کی طرف پہ پہنچاتے ہیں تو اس کو آپ کیسے لیتی ہیں کیا واقعی ہی ہرمونل ڈس بالنس کا علاج نیچرپیتی سے ہو سکتا ہے اچھا امبر دیکھیں ایز ایلوپیتک میڈیسن سیڈ سائکلنگ وغیرہ ہربل چیزوں پہ بلیف کم ہی ہوتا ہے کیونکہ honestly speaking یہ ایک علاج کا ڈائیورجن ہے یعنی کہ اگر آپ پیشنٹ کے لڑکیوں کے دماغ میں یہ بٹھا دو گے کہ بٹا آپ کا جو لائف سٹائل ہے وہ وہی رہ گا everything would be same لیکن آپ سیڈ کاؤ گے آپ ٹھیک ہو جاؤ گے تو ایم سوری ایک رونگ میسیج ہے کیونکہ this is not going to work ضرور ان سیڈ کے اپنے فوایت ہوتے ہیں لیکن اگر polycystic ovarian ڈیزیز کا آپ کو علاج کرنا ہے تو سکسٹی تو سیونٹی پرسنٹ لائف سٹائل موڈیفکیشن ہے یعنی کہ جب تک آپ اپنا لائف سٹائل ٹھیک نہیں کرو گے سیڈ سو ہوں الوپیتھی میڈیسن سو nothing is going to work اور اس میں یہی ہے ایک healthy ڈائیٹ ایک اچھی ایکسرسائز sleep pattern اچھا کرنا water intake اچھا کرنا اور اسٹریس کم لینا تو بہتر ہے کہ ان چیزوں پہ سٹک کیا جائے rather than in seeds کی طرف ڈیفرنٹ قسم کے ڈائیٹ ڈیفرنٹ قسم کی پھکیوں کی طرف تو اگر میں یہی کہوں گی کہ جس چیز کا فوکس جو ٹریٹمنٹ ہے اس کو واہی دے بلکل اچھا جب اس کے علاج کی بات کرتے ہیں تو کیا علاج ہے اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے مطلب اس میں میں اگر جو جو میڈیسن سے اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جی امبر ایکچھلی جب خواتین ہمارے پاس پریزینٹ کر رہی ہوتی ہیں تو کچھ سیٹس آف ہارمونز ہیں جن کا ہم ٹیسٹ کراتے ہیں تاکہ ہم دیکھیں کہ اس میں کون سا ہارمون خراب ہو رہا ہوتا ہے کچھ خواتین کا تھائیرویٹ کا پرابلم ہو رہا ہوتا ہے کچھ خواتین کا پرولیکٹن انکریز ہو رہا ہوتا ہے کسی کی فاسٹنگ انسلن بڑھی ہوتی ہے تو وہ اکارڈنگ ٹو ہارمونز اس کے ٹریٹمنٹ ہم کر رہے ہوتے ہیں فور اگزیمپل کسی کا فاسٹنگ انسلن زیادہ ہے تو کبھی کبھی ڈاکٹر can پریسکرائب یو گلوکو فیج اگر آپ کا تھائیرویٹ بڑھا ہے تو آپ کو تھائیروکزن کی دوہ دے سکتے ہیں تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا کون سا ہارمون کام کر رہا ہے کون سا گڑھ بڑھ ہے اچھا کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ خواتین کے ہرمونز میں کوئی اشیوز نہیں لیکن یہی پرابلم ہے تو کچھ سپلیمنٹل میڈکیشنز آتی ہیں ویٹیمن ڈی کی گولی آتی ہیں میوینوسٹال آتی ہیں یعنی کچھ سپلیمنٹ جو خواتین کے ہرمونز کو ٹھیک کرتے ہیں لیکن بلیو می جو ہرمونل ٹریٹمنٹ جو ہم ٹریٹمنٹ دیتے ہیں وہ صرف 40% کام کریں گے ریسٹ 60% وڈ بی لائف سٹائل موڈیفکیشن تو آپ اس سے رن نہیں کر سکتے وہ آپ کو ٹھیک کرنا بہت ضروری ہو بلکل اور ڈوکٹر نادیا میں کہتے ہوں کہ ہر چیز کا جوڑ جوہنا یہ ہمارا لائف سٹائل نہیں exactly stress اتنا ہو گیا ہے اور آپ کی والی بات موٹاپا ہو گیا تو جتنا موٹاپا ہوتا جائے گا سٹریس لیویل بڑھتا جائے گا تو یہ تو وہ وشیس سائیکل ہے جس سے پھر آپ باپس ہی نہیں آسکتے بلکل اور پھر ہم جب کسی کو یہ بھی سمجھائیں کہ کچھ کھانے پینے میں خیال کرو تو وہ کہتے ہیں کیوں بھئی مطلب زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے exactly آپ بچیوں کو کہے بیٹا پیزا نہیں کھانا آپ جوسیس ہمارے پاس ایمپورٹیز اتنی ہے آپ کی والی باہر شروع میں جو آپ نے کہا پروسسس فوڈ پریزرویٹیوز تو وہ گر بڑھے اتنی ہے فوڈ میں کہ آپ جو نوملی بھی فوڈ لے رہے وہ آپ کو ٹرپل جا کے ٹوکسن اور انوارمنٹل پلیشن اتنی ہو گئی ہمار اسی لئے اس چیز پہ نوٹس تو کرنا ہوگا بلکل آپ صحیح کری ہمارے بلکل سوال ہے کیا اس کا ٹریٹمنٹ اتنا مہنگا ہوتا ہے کہ نومل میڈل کلاس فیملی کو افورڈ کر سکے سوال ہے شیروز آپ کہتے ہیں جی بالکل کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں انکا انلیس اللہ نکرے آپ انفرٹیلیٹی سے گزر رہے ہوں تو انفرٹیلیٹی کے ٹریٹمنٹ میں پیسے لگ جاتے ہیں لیکن آپ اس کو افورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ کم کھانا یا بلکی آپ کم کھائیں گے اور آپ میٹھا نہیں کھائیں گے تو آپ پیسے بچائے گا صحیح اور آپ ایکسرسائز کریں گے ڈاکٹر کے پاس کم تو ایک سوال سے پہلے میرے ذہن میں تھا کہ جب آپ اس کا علاج کر ہوتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہو جاتا ہے کیوریپل ہے یا پھر دوبارہ ہونے کی بھی جانسے ہوتے ہیں پیسیو ایس جن خواتین کو ہو رہا ہے تینڈنسی کہ جب بھی انہیلدی لائف سٹائل میں انٹر ہوں گی تینڈ کم بیک تینڈنسی لیکن آگے جا کے اگر آپ کی تینڈنسی ہے اور اگر آپ جو ہے ڈائیٹری پیٹرن بھرا کر دیتے ہیں سیڈنٹری لائف سٹائل یعنی کہ آپ کی ایکٹیویٹیز نہیں تو اٹھ کم بیک تو انفورچنیتلی یہ ریکرنس ہو سکتی ہے تو آپ کو مکمل کنٹرول کرنا ہوتا ہے بہت ہے تو کی اگر کھاتے رہنا پڑتی ہے یا ہم چھوڑ سکتے ہیں لائف سٹائلز بہت نہیں اگر آپ کا پی سٹائل ہو جاتا ہے تو آپ پی سٹائل پی سٹائل پر کرا رکھنا ہو لیکن پھر دواؤں کی ضرورت نہیں رہتی ٹھیک ہے اچھا دکٹر نادیر جسے میرا پچیوں سوال تھا جب بھر آج کل آویرنس ہے بچیوں میں اور شادی سے پہلے ہی کچھ بچیوں میں پی سی و ایز ڈیاغنوز ہو جاتا ہے اگر ان کو اپنی ڈیاغنوز پتا ہے ان دی تنک کہ ہمیں ریگولر منسٹریشن ہو رہی ہے شادی ہو گئی اور چھے مہینے تک لیکن کنسیو نہیں کر پھائے تو بہتر کہ آپ اپنے ڈاکٹر کو ڈی دکھا دیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ پہ کسی کنڈیشن میں مبتلا ہیں جو فرٹیلیٹی میں سٹرگل کرا سکتی ہے تو اگر آپ کی شادی ہوئی ہے اور یہ سارے پرابلم ساتھ شروع سے چل رہے تھے چھے مہینے آپ ہوگئے ہیں تو آپ بہتر ہے کہ ایک چیک اپ ضرور کرا لیں تا کہ آپ کے ہرمون کو چیک کر لیا جائے اس میں مزید ڈیلیز نہ کیے جائیں تو اس کی جو ایویلیشن ہوتی ہے تو اس کے کیا طریقی کار اس کے لیے ہمیں گائنیکولوجس کے پاس آنا پڑتا جی اس کے لیے آپ کو گائنیکولوجس کو دکھانا پڑتا ہے اور اس میں ہرمونل ٹیسٹ کرا دیتے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی پی سیو کافی کامپلیکیٹڈ ہے تو ہمیں پھر ہرمونل ڈاکٹرز کو اپنے ساتھ لینا پڑتا ہے جب ہم لگتا ہے کہ یہ بہت ریزسٹنٹ پی سیو ہے دواؤں سے کام نہیں کر پا رہے چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں تو ہم ان کو بھی آن بورڈ لے رہے ہوتے یعنی ملٹی دسپلری ملٹی پل ڈاکٹرز ڈائیٹیشن کو لے لیا انڈو کرین آلی جس کو اور گائنیکولوجس مین لیڈ ہوتے ہیں مجھے سوال کرنا تھا میری بائیس کے ساتھ ریسیکلیشن نہیں ہو رہی ہیں مجھے چند پر بھال آیا ہیں جیسے تیسری کے بارے میں نے بتایا مجھے سنبھا تھا دو ڈاکٹر کو دکھایا تو انہیں آلٹرساؤن کیا ہے آلٹرساؤن اور یورین میں انسکشن بتایا مجھے بتائیں کیا علاج ہے اور کوئی اچھی گاہ نورجیس بتا دیں اور پیسی اوبر کیا ٹیسٹ ہو ستے ہونے بتا دیں کیا کسی پہشکر کیا کال کا دکٹر نادیا بیسٹ گاہ رجیسٹ آپ ان کے پاس بکل ڈاکٹر زیادین آسپریل 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 آتی ہے نور 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 مجھے مجھے آج کل گرمیاں ہو رہی ہیں خواتین پانی زیادہ پی رہی ہیں پسینے زیادہ آ رہے ہیں پانی وغیرہ اچھا کریں یورین ڈی آر کرا لیں اور وہ تو آپ کامن ڈاکٹر کو بھی دکھا سکتے انفیکشن ہوگا یورین میں تو وہ آپ کو دے دیں گے اور اوور دا کاؤنٹر آپ کرنمیکس کے ساشی آویلیبل ہوں گے وہ آپ دے دیں پولی سیسٹک ovarian ڈیزیز کے لیے آپ کو وزیٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ پرابلم کب سے ہے سائکل ان کی کب سے ارگولر چل رہی ہیں وزن ان کا کتنا ہے بی ام آئی ان کا کتنا ہے اس حساب سے کچھ جو مہواری کے دوران لکھے دیے جاتے اور کلٹر ساؤن بھی کرا جاتے اور اس پر پیر بیس جو ہے پر ان کو پورا ڈائٹ پلین اور پورا کا پورا الاز سمجھائے جاتے پرکا چھو ڈاکٹر نادیا جدی سے بریک لیتے ہیں گھڑی کہ ہم پورا سے بریک لیلیں تو سامین آپ بھی سوالات بھی شامل کریں گے ڈاکٹر نادیا نواز کنسل گائنکولوجس اور لپرسکوپک سرجن موجود ہے ڈاکٹر زیاؤدین ہوسپٹل ستے تیون ہوسپٹل 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 یہ سب گیس چوری کے قسمیں ہیں چند روپیوں کے خاطر عزت نہ گوائیں چور نہ کلائیں آپریشن گریم گیس چوری کے خلاف بڑا مہم لفرائیز ہوسپٹل 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 موسیقی 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 کیونکہ ہم نے جو سینیریوز دیکھے ہیں وہ بڑے ڈیفرنٹ بھی دیکھے ہیں ان ایکسپینڈ انفرٹیلٹیز یعنی کہ جس میں کوئی وجہ نہیں ہوتی میل بھی ٹھیک ہے فی میل بھی ٹھیک ہے اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر فرس بی بی آئی وی ایف کرایا ہے تو نیچر ہیلز ایسلف تو نیچر یعنی کہ جب پرگننٹ خواتین پرگننٹ ہو جاتی ہیں تو پرگننسی خود ایک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس میں خواتین کے ہرمونل ایشوز پرابلمز ٹھیک ہو رہی ہوتی ہیں تو وی ایف سین کے ایک آئی وی ایف کے بعد سپونٹینیس پرگننسیز ہو جاتی ہیں لیکن یس اگر کوئی ٹیوبل ایشو ہے ٹیوب کا پروئی پرابلم ہے یا ایکس نہیں بن پارے میل کی کوئی جنین ایشو ہے تو اس میں پر چانسز کم ہوتے ہیں کہ آپ کی خود سے ٹھر جائے اور آپ نے دوبارہ آئی وی ایف کی ہی 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 ہلپ لینی ہوتی ہے بلکل بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جسے ہم کہیں کہ سیکلوجیکل ایفیکٹ بہت ہوتے ہیں سپیشلی ہم آئی وی ایف کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گائناہ کالیجز کی کانسلنگ یا آپس میں حزبین اور وائف کی کانسلنگ کتنی اہم ہے جی امبر اسی لیے انفردلیٹی کے جو سینٹرز ہوتے ہیں اس میں سوائے انفردلیٹی کے پیشنٹس کے کسی کو نہیں دیکھا جاتا کیونکہ ہمیں کافی ٹائم کپل کو لگانا ہوتا ہے ان کو سمجھانا ہوتا ہے وہ آلریڈی بہت ہارٹ بروکن ہوتے ہیں دس سال پانس سال بیبیز نہیں ہو رہے ٹریٹمنٹ الگ ہو رہی ہوتی ہے فائنینشل ڈریننگ اتنی ہو رہی ہوتی ہے آپ کے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں دوائیاں آج کل ٹیکسس کے ساتھ اتنی مہنگی ہو گئی ہیں تو اس میں لوگوں کو کافی کانسل کرنا پڑتا ہے کافی اینگل فریسٹریشن دیکھنے کو ملتی ہے تو انفرچنیٹلی ہمارے ہاں پہ کانسلرز تو ہیں نہیں تو اسی لیے ہمیں خود کانسلنگ کرنی ہوتی ہے ان کو تھوڑا سا امید دلانی ہوتی ہے کوشش ہی ہوتی ہے ان کو کبھی hopeless نہ کریں تاکہ وہ اللہ میں اور ڈاکٹروں میں کبھی امید نہ چھوڑیں صحیح بات ہے کیونکہ یہ معاملہ بڑا اموشنل بھی ہوتا ہے اور پھر ظاہر ہے اس کی پروسس سکسسپل ہوتا ہے خوشی بھی اس میں آلگ ہوتی ہے اچھے ایک اور جو سوال تھا ہیدر میں بیچ میں اس کو میس کر گئے کہ پی سیو اس کے ساتھ کیا ڈائیبیٹیز ہونے کے چانسز ہوتی ہیں یس بالکل ڈائیبیٹیز کے بلکہ سٹرونگ ایسوسییشن ہوتی ہے کیونکہ ہرمونل ایم بیلنسز کی وجہ سے آپ کا ایک ہرمون ہے فاسٹنگ انسلن جسے ہم کہتے ہیں وہ آپ کا ڈیلینج ہو جاتا ہے اور ویٹ ٹائم اگر آپ نے اپنا ڈائیٹری کنٹرول نہ چھوڑا یا اس ہورمون کو ٹریٹ نہ کیا گیا تو الٹی میٹلی آپ ڈائیبیٹیز ڈیولپ کر ستے ہیں اور دیکھا گیا ہے کہ یہ چیز پی سیو اس زیادہ ان لوگ ان لڑکیوں کو بھی ہوتی ہے جن کے پیرنٹس میں ڈائیبیٹیز کی ہسٹری ہو ڈائیبیٹیز کی ہسٹری ہو کولیسٹرول کی ہسٹری ہو تھائروائیٹ کی ہسٹری ہو تو فیملی ہسٹری بھی بڑا امپورٹن رول پلے کر دی امبر اس میں تو یعنی یہ ہیریٹری مصطب نہیں ہو سکتا ہے یہ جنیٹک ہو سکتا ہے اگر کسی کی مدر کسی کی سسٹر پی سیو کا شکار ہوں تو وہ لڑکیوں میں تینڈنسی زیادہ دیکھی گئی اچھا ایک اور سوال ہے اس میں کہ اگر پی سیوز ہیں جسے سٹارٹنگ میں بچیوں کو ہوتے ہیں تو کیا ہاری لائف سٹائل سے پی سیوز صحیح ہو سکتے ہیں بلکل آپ نے اچھا سوال کے امبر کیونکہ چھوٹی سی لڑکی آتی ہیں تیرہ سال چودہ سال پندرہ سال سولہ سال ان میں اگر پی سیو ہو رہا ہوتا ہے تو یو جولی ہم ان کو سوک اچھی سی ویٹامین سے لائف سٹائل پہ ہی رکھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ اتنی جلدی سے دواوں میں ان کو ڈالنا دواوں سے سٹریسز ہونا اور آپ کو بتا ہے پینادول بھی سائد افیک کے بغیر تونی آتی تو اس بیٹر کہ ہم ان کو لائف سٹائل پہ ہی گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اچھا ریسپانس کر بھی جاتی ہیں بلکل اچھا روکٹر نادی جیسے آپ لیپروسکوپک سرجن ہیں ٹھیک ہے تو آپ خواتین کو یوشلی اس سے ریلیٹڈ کیا مسائل آپ دیکھتی ہیں کہ آتے ہیں یوشلی بہت دفعہ ساتھ دیکھا جاتا ہے کہ خواتین کو فائبروائٹس کی ہو جاتے ہیں اور دوسرے مسائل ہو جاتے ہیں جس کو بہت خواتین اپنی نارمل زندگی گزارتے ہوئے کہ نہیں دیکھ لیں گے یہ کر لیں گے تو اس کو بہت اگنور کر دیتی ہیں تو کیا یہ پیسیو اس بھی کہیں نہ کہیں سسٹ اور یہ تمام چیزیں پیدا کر سکتے ہیں جی بلکو لمبر ایکچولی لیپروسکوپی جو ہے وہ آپریشن کا سمجھیں ایک ایڈوانس فارم ہے کہ وہ آپریشن جس میں پچھلے زمانے میں ویوہن اپ بھی اویرنس اتنی کم ہے کہ چیرے لگ کے آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ وہ لیٹس ٹیکنالوجیز ہیں جس کے آپ کے پیٹ پہ کٹ لگے بینا آپ کے گانیکلوجیکل پرابلمز کوئی سسٹ ہے کوئی فائبرائیڈ ہے اس طرح کی چیزیں آپ کی لیپروسکوپی سے ریموو ہو جاتی ہیں اور اس کا رول فرٹیلٹی میں اس لیے زیادہ ہے کیونکہ دیکھیں کچھ خواتین اگر بیبی نہیں ہو رہا لیکن ساتھ میں اویرین سسٹ بھی ہے فائبرائیڈز بھی ہیں اور ان کو ریموو بھی کروانا ہے تو بجائے اس کے کہ اگر پیٹ وہ کھلوائیں گی تو اس کے بعد کمپلیکیشنز زیادہ ہو جائیں گی یوٹرس اگر اوپن ہو جائے گا پرابلمز ہو جائیں گی تو اٹس بیٹر کہ ان میں پھر ہم کنزرویٹیو اپروچ رکھتے ہیں اور لیپروسکوپی سے سرجریز کر رہے ہوتے ہیں پی سیو میں جب ہمیں پتہ ہے خواتین سسٹ بنا لیتی ہیں تو ان سسٹ میں بھی لیپروسکوپی کا رول آ رہا ہوتا ہے جسے ہم لیپروسکوپیکل ہی ریموو کر رہے ہوتے ہیں چونکہ انسانی ہاتھ سمجھے ٹمی میں نہیں جا رہے ہوتے اور وہ صرف انسٹرومنٹس باریک سے جا رہے ہوتے ہیں تو بعد میں کمپلیکیشنز کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں بلکل ایک آنکھ کا کمال ہے جو کیمرے کے ذریعے سب کھا کر رہتا ہے بلکل بڑی ایڈوانسمنٹ آگئی ہے پہلے تو ہم سرجری کا نام سن کے بہت بڑا سا کٹ ہوگا اور کتنے دن ہسپتال میں رہنا ہوگا بسٹر پہ رہنا ہوگا لائف سٹیل بھی کل خراب ہو جائے گی تو I think it's very advanced yes of course امبر اس چیز میں کافی ایڈوانسمنٹ آگئی ہے پہلے جس طرح کی چیزیں ہوتے دی اب ہم سیکنڈے پہ ہی گھر بھیج دیتے ہیں اور کہتے ہیں ایک ہفتے بار درائیف کر کے آفیس جانا صحیح بات ہے وہ سو گر اچھا دکٹر نادیا آج ہم کھانے پینے کی بات کرتے ہیں سپیشلی جب پی سی اوز کی بات کریں تو کچھ آپ رکمنٹ کرتی ہیں کہ دیکھیں لائف سٹیل تو آپ نے بتایا اچھا لائف سٹیل ہے ہیلتی کھانا تو کوئی سپیشلی ایسا فوڈ ہے جو پی سی اوز کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہوں یس امبر وائنوٹ بلکہ میرے لیے تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے سب لوگوں تک کی صدقہ جاریہ پہنچا ہوں صبح صبح اللہ ہمیں بھی اس کا سواب دے اچھا دیکھیں اچھا دیکھیں اچھلی جو ڈائیٹ آپ کے لیے خطرناک ہیں اس میں کابو ہائیڈریٹ رچ فوڈ آ جاتا ہے جس میں کول ڈرینگز آئیس کریمز بیکری پہ ملنے والے آئیٹمز جس میں چپس بسکیٹ چوکلیٹس بریڈس پاپے کیک رس ڈیزرٹ کسٹرڈس تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بالکل ایکسٹریمیلی ایک نو ہونی چاہیے فورال دوز پیشنٹ سفرنگ فرم پی سیو اور بہت مشکل ہے چلے میں پھر بھی اپنے پیشنٹس کو کہتی ہوں نہ امید نہ ہو کبھی کبھی آپ کو پندرہ دن میں دل کرا تو ایک چھوٹا سا کچھ آپ کھا سکتے لیکن مجوریٹی آف دا ٹائم آپ نے یہ آوائیڈ کر لیکن یہ دیکھا گیا ہے کہ فریش فروٹس فریش ویجیٹیبلز یہ آپ کو بہت ہلپ آؤٹ کرتے ہیں تو ریکوور پی سیوز ایوین ڈرائ فروٹس موٹھی بار آپ نے ایلمنٹ والنرز دے لی ہے وہ آپ کو ہلپ آؤٹ کر ہوتے ہیں میٹ آپ کو لوگوں کی میت ہے کہ چھکن نہیں کھانا چھکن نہیں کھانا چھکن پی تو بہت ہے آج کن کی جو چھکن ہے سارے یہ پی سیوز یہ ہے ہی چھکن کی وجہ سے ہے ہی چھکن کی وجہ سے چھکن کو تو اتنی کھانیا اور اچھا کھاتے بھی چھکن ہی ہیں سارے ورلڈ وائیڈ ڈیمانڈ چھکن کی ساتا ہے ایسے یہ بھی میت ہے یا بھی نہیں یہ میت ہے چھکن چھکن ایسے پروبلم نہیں کر رہا لیکن دوے اگر چھکن کو بنا جہاں سے آپ لے رہے ہیں وہ ایک اوہتھنٹک سورس نہیں ہے اور آپ یہاں سے چھکن کے لئے چھکن کچھکن کوئی ایسے فارمز پر گرو کیا گیا تو اگر ایسے 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 ایک اچھا سورس آف پروٹین ہے تو اس نوٹ ایٹھ بیٹھ کافی چھکن سمجھتے ہیں کہ چھکن نہیں کھائیں تو بیف مطن چھکن فش ایوییتھن آپ سب لیں لیکن یہ چیزیں آپ کو پروبلم نہیں کریں گے نہیں لینا تو چیزیں نہیں لینا ببکل آپ سئی کری ہیں ویسے بڑا ہی مشکل کام ہوتا ہے بیسے ہم کہتے ہیں نا کہ جو ہم فارغ ہیں منچing کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو ہیلدی منچنگ کی عادت میرحانے پچھپن سی ہونا چاہیے یہ سارا بچوں کو کبھی سکھاتے ہی نہیں کہ ہیلدی منچنگ کیا ہوتی ہے اب ہی نکلے تو جی چپس کا پاکٹ اور جوز دیلا دیا تو ہماری ٹیس پرس کو اتنی عادت ہو جاتی کہ اس کو کیسے ہیلدی کھانے پہ شفٹ کریں بلکل ایسا ہی ہے شروع سے اگر چیز کی چلیں دیکھیں بچہ چھوٹا ہے آپ ان کے نازنکرے اٹھاتے ہوں لیکن ان خواتین کے لئے میسج جب آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ بچی جوان ہو گئی ہے تو اس بیٹر کہ ان کے لائف سٹائل کو صدھار شروع کر دیں ان کے انہیلدی ایٹنگ کو انہیلدی ان کا سونے اٹھنے کا اور بعد میں ان کو سٹرگل نہیں ہوگا لیکن اگر کوئی 30 years تا جیرہ اور once they come to the doctor اور doctor ان کو اگدم سے 360 ڈگری turn ہونے کو کہ تو بڑا ڈیفکل ہو جاتا ان کے لئے سٹارٹنگ سے کرنا پڑے گا ایک چھوٹا سا کمیشل پر اور مزید بات کریں گے سامین آپ کال کرنا چاہیے تو 021 1 1 000 پہ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہماری ساتھ سٹوڈیو میں Dr. Nadia Nawaz consultant gynecologist and leproscopic surgeon from Dr. Ziauddin hospital ہماری ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے stay tune with us انساف کے چنگل سے پارہ سوک بھی نہ بچ پائے گا آپریشن گریف گیش چوری کے خلاف بڑا مہمار ملتا ہے ہماری ساتھ ہماری ساتھ ساشتھ سوشبیت فکر محمد ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے وفی ملتا ہے ہماری ساتھ ہماری 맞ی چیز ہماری ساتھ ڈویل عز 贏 سپر موسیقی 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 اور آج کل ڈاکٹرز کو کبھی نہ کبھی پریگنسی میں ایک دفع ضرور کنسلٹ کریں گی چاہے جو ہے وہ بھلے نزلہ زکام کے لیے گھر لیکن پریگنسی میں آپ کو دکھائیں گی ضرور حالانکہ ہمارے ایسی بھی پاپولیشنے جب تک گھر میں دلیوریز کرا رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی ونس آپ کے پاس وزیٹ ضرور کریں گے تو اس کو یہ سمجھیں کہ ایک جو ہے ہم اپورچنٹی لے کے ان کو کانسلنگ ضرور کریں اور کانٹرسیپشن پہ ان کو یعنی کے وقفے پہ ان کو اویرنیس ضرور دیں ایک اچھی صحت مند ماہ بہت ضروری ہے بہت وی آر سینگ کے پاپولیشن کی وجہ سے مدرز کارڈیک پیشنٹس ہیں مدر کوئی شوز ہیں مدر بیمار ہے انیمیا ہمارے اتنا کامن ہے خون کی کمی لیکن بچے پہ بچے پیدا کر کے ساتھ میں آٹھے بچے پہ یا تو دیت ہو جاتی ہے یا ان کے ساتھ کوئی بڑی چیز ہو جاتی ہے اچھا موٹیلیٹی ریٹ مدر کا جو موٹیلیٹی ریٹ ہے وہ اسی لیے ہائے ہو رہا ہے بکاوز پوپولیشن انکنٹرولد ہے تو اس چیز میں اویرنس دینی ہوتی ہے کہ بیٹا آپ زندہ ہوں گے آپ صحت مند ہوں گے تو یوں کہ لک آفٹر جو آپ کے تین بچے ان کو دیکھیں بجائے اس کے کہ چوتھا پیدا کریں تو ان پہ ان کو اویرنس دینا بہت ضروری ہے خواتین کے لیے بھی عمل جاننا ضروری ہے پریگننسی اٹس سیلف ڈیلیوری کامپلیکیٹڈ پروسس ہے جس کے آپ کے بوری کافی چیزوں کے طرح گزرتی ہے خوراک ویسی نہیں ہے خون کی کمی ہو جاتی ہے تو بہتر آپ اپنی چھوٹی فیملی رکھیں اچھا اپنے ارد کے ارد اکھر دیکھا جائے امبر تو آج کل جس طرح کی مہنگائی ہے آپ ان کو ایک اچھی ایجوکیشن دیں ان کو اس قابل بنائیں کہ کل کو اگر آپ نہیں ہیں تو کم از کم وہ جی سکیں وہ اپنے پیروڑ پر کھڑے ہو سکیں الحمدللہ ہمارے پیرنٹس نے بھی تو کم فیملی رکھے ہم پر محنت کی ہوئی ہے تو آپ بھی اپنے بچوں کے لیے کچھ اچھا سوچیں کم رکھیں لیکن قوالیٹی پر توجہ دیں قوانٹیٹی پر توجہ نہ دیں بس یہ بہت امپورٹنٹ ہے قوالیٹی دیکھیں کہ جی ان کو ریز کیسے کرنا ہے ان کے کیا ان کے پرورش کس طرح کا رہ در دن آپ قوانٹیٹی پر توجہ دیں کہ دس بارہ تو کر لیں تو بہتر یہ کہ سپیسنگ برد سپیسنگ بہت ضروری ہے جب آپ کی ڈیلیوری ہوتی ہے اگر آپ کی ڈاکٹر بیزی گانیکالجسٹ ہے وہ ڈسکس نہیں بھی کرتی تو آپ خود ڈسکس کرو تو تمام خواتین کے لیے میرا میسیج ہے کہ ونس آپ ڈیلیوری پر جا رہے ہو آپ برث پر جا رہے ہو یا آپ انٹی نیٹل جب آپ اپنے پریگننسی کے دوران چیک اپس کراتے ہو تو ڈاکٹر سے آپشنز ڈسکس کریں کہ ڈاکٹر میری لیے کیا آپشنز بہتر رہیں گے یو جی سیزیرین کے بعد ہم کہتے ہیں جی دو تین سال کا وقفہ کریں نورمل ڈیلیوری کے بعد آپ کی ایچ کم ہے آپ دو تین دو سال تو آپ کو فیڈنگ کرانی چاہیے بریس فیٹ کرانا چاہیے جو کہ بچے کیلئے بہت امپورٹنٹ ہے تو اکثر تو وہی حق چھین لیا جاتا ہے ابھی بی 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 گود میں ہی ہوتا ہے تو دوسری پریگننسی ہوتی ہے اچھا اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ سٹرونگ میتھرز پر آنا بھی نہیں چاہ رہے ہوتے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر ہم اپنے آپس میں جو ہے وقفہ کر لیں گے اور الٹی میٹلی دو ہفتے بعد آ جاتے ہیں اب ڈاکٹرز کو ضائع کر دیں ارے تو یہ چیز بڑی ڈریٹ فول ہے آپ پلیز اس چیز کو ذرا ریلیجیسلی بھی سوشلی بھی ایتھیکلی بھی ان چیزیوں کو دیکھیں اور جب آپ کوئی مزاک نہیں ہیں تو کائنڈی اپنی صحت کے ساتھ اپنی بوڈیز کے ساتھ مزاک نہ کریں برد سپیسنگ کانٹریسپشن ضروری ہے اور اچھا اس میں ہیلتھ سب کا معاشر میں سب کا رول ہے ان کا بھی رول ہے گورمنٹ کا بھی رول ہے کہ وہ رین فورس کریں ان چیزوں کو اور ڈاکٹرز کا بھی بہت رول ہے کمزوری کے ساتھ پیدا رہے ہوتے ہیں اچھا ہمارے پاس اس پہ کور سوال ہے کہ یوزیلی جب ہم عورت پرگننٹ ہوتی ہے تو سی سیکشن ہے یہ بڑا کومن سا سوال ہے جو ہر کوئی جو اینا یہ پوچھتا ہے کہ گانا گالا جسے یہ سوال پوچھا جائے کہ سب کچھ تو ٹھیک ہوتا ہے یا آخر میں کیا ایسا کوئی ماجک ہوتا ہے یا کوئی ایسا کیا چیز ہوتی جو سی سیکشن کرتے جاتا ہے جی امبر دیکھیں یہ پاس سچ ہے کہ ورلڈ وائٹ نوٹ اولی پاکستان ورلڈ وائٹ سیزیرین ریٹ کی شرح بہت بڑھتی جا رہی ہے اور جب ہم اس پہ رس فیکٹرز کو ایویلویٹ کرنے آتے ہیں ایسا نہیں کہ ڈاکٹر پریشان نہیں ہے اس کے لیے ہم بھی اس چیز کے لیے کافی رسرچز کرتے رہتے ہیں اور رسرچ کو سٹڈی کرتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے سیزیرین سیکشن کا ریٹ بڑھ جاتا ہے اچھا ڈاکٹر پوائنٹ آف یو سے بھی کافی پروگلمز ہیں کہ جی آپ کچھ انٹرپریٹیشن میں پروگلمز ہیں کچھ مسائل ہیں لیکن میں چاہوں گی میں آپ کے پلیٹ فارم سے وہ پروگلمز بتاؤں جو پیشنٹس کی طرف سے آرہے ہوتے ہیں اچھا ایک تو کچھ خواتین آج کل خود سیزیرینز پرو ہو گئی ہیں دردی برداشت کرنا درد کیلئی دوسرے آپشن سے ایکسپلور کریں ریڈر دین اٹھتے ہی وہ ڈاکٹر سے کہہ دیتی ہیں ڈاکٹر نہیں آپریٹ کر دیں میرا تو وہ ایک تو برداشت کی کمی ہو گئی ہے خود خواتین اس کی طرف آپٹ کر رہی ہوتی ہیں ان کے لیے وہ ایک ایزیر چیز لگ رہی ہوتی ہے کہ جی سیزیرین کرا لیں وہ زیادہ ایزیر ریڈر دین جو درد ہوتی ہے اس کی فکر نہیں آتی ہے نوٹ اولی درد اس کی فردر دوسری کمپلیکیشنز ہیں ہرنیا ہو سکتا ہے آپ سرجری کے سرور بلڈ لوسز وغیرہ تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان کے لیے یہ ایزیر ہے دوسری چیز اگین میں یہی کہوں گی کہ آپ کہیں گے آج سوگا سے لائف سٹائل پر چپکی پڑی ہے میں نے بڑا اہم آئے رہی اچھا لائف سٹائل آج پریگننسی ہوتی ہے چوکلیرز آئس کریم دیلی بیزیز پر پورے نو مہینے پورے نو مہینے کے اچھا وہ ڈیولپ کر لیں گی اس کی وجہ سے بیبی کے گروت میں اشیوز آئیں گے یا پھر کچھ خواتین ایسی ہیں جو پریگننسی ہوگی تو کھائیں گی بوک نہیں لگ رہی تو وہ اپنی ڈائیٹ پر دیہان نہیں دیں گی کچھ نہیں کھائیں گی بچے کمزور ہو جائیں گے تو آلٹی میٹلی گینکولجس کے ہاتھ میں اور کچھ بچتا نہیں ان کو بچہ اور ماں دونوں سہت پنچائیں گے تو آف کورس پھر ان کو لیکن سہی رہی ہے پریگننسی کے دوران بھی لائف سٹائل بہت ضروری کہتے ہیں کہ خواتین کتی نہیں چھے خواتین کتی نہیں چھے کھائیں گے بہت ساتا ہے تو ان کو بھی کمٹول کرنا پڑے گا اچھا ایک کال دیتے ہیں سلام علیکم مہالیکم السلام مجھے ڈاکٹر نادیا سے سوال پوچھنا تھا کیدے کے ہل دی لائف سٹائل کے لیے جو ہم صبح کے تائم اوٹ میل لے گے جیسے کہ ہم لے لیا چاہے پورج کوئی ہلتی میل ہے انسٹیڈ اب ہم روٹی یا پراٹھا نے تو کیا اس میں سٹانچ کی کنٹنٹ زیادہ ہوتی ہے اگر ہم اس کو لینا شروع کر دے ٹائکٹ میں تو کیا اسے دائی بیٹری ڈیویل اپ ہوسکتی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم ملٹی وائٹیمنٹ دے جس میں کیلٹر وائٹیمنٹی ہوتا ہے لانگ یوز کے لیے بعد میں کیا اس میں سٹون فارمیشن لائک گول میں سٹون ہو سکتا ہے یعنی یہ ذرا پلیز بتاتے جی جی امبر میں آپ کی جو ہے کولر کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اوٹ میل ایک چلی ہلتی میل میں آتا ہے تو اس میں پروٹین کا اور ہلتی کارپس کا کنٹنٹ ہے تو وہ ایک بریک فاسٹ میں بہت اچھی ڈائیٹ ہے لیکن آپ اس میں چینی یا ہنی وغیرہ نہ ملا ہے آپ بہتر ہے اوٹ میل لے لی آپ تھوڑے فروٹس ڈال دیں یا آپ اس میں نٹس وغیرہ ڈال دیں تو وہ ایک ہلتی آپشن ہے آپ کو بتا ہے وہ فلنگ بھی ہوگا وہ لمبا ٹائم آپ کا چلے گا بھی اور چونکہ مورننگ جو بریک فاسٹ ہوتا ہے نا وہ اس دن میں فیس بک پیسی کبھی کبھی ٹائم ملتا ہے ہم بھی سکرولنگ کر لیتے ہیں خلقی سے تو اس دن میں ایک بڑی خوبصورت چیز دیکھی کہ the only thing ایسی کونسی چیز اسلامی پوائنٹ آف یوز ہے جو سانس لیتی ہے لیکن وہ living thing نہیں ہے تو وہ صبح کا ٹائم ہے تو صبح کا ٹائم میں اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں رکھی ہیں اور مورننگ کا جو بریک فاسٹ ہوتا ہے وہ لگ کے لیے آپ اس طرح کا اچھا لیتے ہو تو وہ آپ پہ بہت بہت ہیلت پر افیٹ سیتا ہے تو پلیز بریک فاسٹ میں سنا کریں اور اوٹ میر اس کے لیے بہت ہلتی اپشن ہے بالکل اور آئی تک میں کہتی ہوں وہ ہلتی بریک فاسٹ کے بہت سارے اپشن ہیں اور آپ کیلشم میں آپ کو کٹ رہی ہوں پہلے کالر کا کمپلیٹ کر لیتے ہیں کیلشم ویٹامن دی کے آپ سپلیمنٹ ضرور لے لیکن بہتر ہے ڈاکٹر کی پریسکرپشن پلے یہ اوور دا کاؤنٹر ڈرکس آویلیبل ہوتی ہیں لیکن یو نیور نو کہ اس میں کیلشم کا کنٹینٹ کتنا اس میں ویٹامن دی دیفیشنسی کی بجے سے لے رہے ہیں آپ مینٹیننس کی بجے سے لے رہے ہیں تو ایک دفعہ آپ کسی ہیلتھ کیئر پروائیڈر سے ضرور ایک مشورہ لے لیں کہ میں اس کو لانگ ٹرم لے رہی ہوں کیونکہ یس اگر آپ انکنٹرول کیلشم لے رہے ہیں تو وہ آپ کو کٹنی میسٹونس فورمیشن کرا سکتا ہے اچھا ایک اور آخر سوال جلدی سے کرتے ہیں پھر کلوز کرتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایس اگر گائنکالجس عورت کو کتنی عمر تک بچے پیدا کر کے فارق پچانا چھوئی اس نے اپنی کاملی بھی رن کرنی ہے تو آپ کو کئیسا مشورہ کہ اس ایج تک شادی کر کے بچے پیدا کریں تاکہ ایک ہیلدی نسل بلکل امبہ آج کل کی ڈیفکل ٹائمنگز میں خواتین اپنا کیریئر بنانا چاری ہوتی ہیں پڑھائی کمپلیٹ کرنا چاری ہوتی ہیں تو اس پیٹر کے ٹوئنٹی فائف کے بعد آپ پر شادی کا ضرور سوچیں اور کم از کم تھرٹی فائیویر سے پہلے آپ اپنی فیملی کمپلیٹ کرنے کا ضرور سوچنے اور ایک بی 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 نیت کیا تو کم از کم ایک ضرور کر لے کیونکہ تھرٹی فائیویرز کے بعد خواتین کی فرٹیلیٹی کافی فال ہونا شروع جاتی ہے پھر وہ سٹرگل کر رہی ہوتی ہیں ایسا نہیں کہ ممکن نہیں ہے لیکن ایس پیٹر کہ آپ پینتیس سال سے پہلے ضرور کم از کم ایک یا دو بی 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 زرور پیدا کر لے اور اتنے ہی پیدا کریں جیسا دور ہے ایک تو ہمارے یہ بڑا مسئلہ ہے کہ ایک بیٹا بیٹی ہو گئی یا اگر تو اس کو پارٹنر بھی چاہیے بھئی وہ اکیلے کیا کرتے رہے یہ ہمارے بڑے ڈیفرنٹ کسیم کے مسائل ہیں اپنی بندہ کیا بولے ایمبر یہ آپ نے بات چھیلیے میں میسیج دیتی رہا ہوں کہ برث جو یہ کمپلیشن فیملی کمپلیشن ہے جنڈر سلیکشن تو اگر آپ افوڈبل ہیں اور اگر آپ کو چھوٹی فیملی کرنی ہے تو اسی کے لیے آئی ویف کے آپشن ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس دو بیٹی ہیں لیکن آپ بیٹیوں پرگننسی پر پرگننسی کر رہے ہیں تو اٹس بیٹر کے بھئی دو بچوں کے بعد افوڈبلیٹی ہے اور آپ کو بیٹا چاہیے تو آپ آئی ویف کرانے ہیں اس کے پاس یہ پاس جنڈر سلیکشن میں کچھ لوگ آتے ہیں کیونکہ ریدر دن پہلا ایک زمانہ ہوتا تھا جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اور ظاہر ہر کسی کے خواہش ہوتی ہے کیوں نہ فیملی کمپلیٹ ہو بیٹی ہیں تو بیٹے بھی ہیں دونوں ہی نحمت اور رحمت ہے جب ایک آپشن موجود ہے افوڈ کر سکتے ہیں تو وائی نوٹ بجائے بھی صحت کو خراب کریں تینکیو سو مچ دکٹر نادیا بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آخر میں کچھ سامین کو پیغام دیں گی اور ریڈیو کی افادیت پہ کچھ کہنا چاہیں گے مجھے بہت ایسا لگتا ہے میں روز آتی ہوں مجھے آپ کے ساتھ اتنا کیجول لگا ایس ویری نائس اور آپ کے پلیٹ فارم سے ایڈون نو کتنے لوگ ہمیں سن رہے ہوں گے ہمیں بس اپنی دعوں میں یاد رکھیں کہ ہم نے صدقہ جاری کے طور پر ہم یہ ہیلتھ کے پروگرامز کر رہے ہیں اور آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ ہر فرائیڈی یہ محنت کرتی ہیں تو دیرس ویری نائس اور لوگوں کی طرف ایک ہی میسج میں پہنچانا چاہوں گی کہ پلیز اپنے لائف سٹائل کو دہان دیں لائف سٹائل کے سرو آپ ڈائیبٹیز بلڈ پریشر پی سیو بہت ساری پرابلم سے نجات پا سکتے ہیں اور ینگ جنریشن پر غور کریں آپ کی بچیاں گھر میں آپ کے بیٹے وہ کس قسم کی ڈائیٹ لے رہے ہیں ان کا اٹھنا سونا ان کی ٹائم مینگز تو ان پر ضرور ایز ای پیرنٹ آپ پر رسپونسبلیٹی ہے